ملک بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات بعض مقامات پر ایسو پیس، نظر انداز، ملکی ترقی، خوشحالی، مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے دعائیں اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں بھی عید، بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر جمعہ کو ہوگی دعا ہے عید ہماری زندگیوں میں خوشیاں لائے صدر مملکت کا عید پر پیغام وزیراعظم نے کہا کہ ہم کرونا وبا کی تیسری لہر سے نبردازمہ ہیں پان سے درخواست ہے کہ عید پر کرونا ایسو پیس پر عمل کریں صدر نون لیگ اور آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباس صریف نے کہا کہ عید پر محتاج طبقے کا خیال رکھیں فلسطین اور مقبوضہ رموع کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کریں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے عید کی روایتی خوشیوں سے محروم رہے گی لوگ عید سادگی سے منائیں شہباس صریف کا نام ایسیل میں ڈال دیا رات فیصلہ کر کے کابینہ کو سمری بھیج دی تھی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا کسی ایک ملزم کے ساتھ خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا افغانیسان نے امن وقت کی ضرورت ہے اللہ پاکستان کو بھارت جیسے حالات سے محفوظ رکھے احتیاطی تدابیت سے کرونا پر کابو پایا جا سکتا ہے فلسطین میں اسرائیلی بربریت بند ہونی چاہیے افغانیسان میں امن عمل میں پیش شفت ہو رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو آج کا پاکستان اپنے حکمرانوں پر فخر نہیں کرتا ایک دن حرم سے ہو کر آیا اور دوسرے روز جھوٹ بولا مولا بک شانڈیوں کی تنقید کہا کہتا ہے اپوزیشن اور مخالفین کے لیے نرم رویہ ہے آپ عوام کو رنانی کے لیے پیدا ہوئے جب پی ڈی ایم میں اعتماد نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر سکیں گے پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی اپوزیشن اتحاد بیمانی ہوگا عالم اسلام متحد ہو کر یہودیوں کا مقابلہ کرے اقوام متحدہ فلسطین میں فوج کیوں نہیں بھیجتا اوائی سی کا اجلاس کب لائے جائے گا جب پورا فلسطین کبرسان بن جائے گا امیر جماعت اسلامی صداد الحق کا لاہور میں خطبہ ظلم و بربریت کی داستان غزہ لہولوہان اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چھپن ہو گئی تیرہ بچے اور ہماس کے کارکن دھی شامل سینکڑوں فلسطینی زخمی اسرائیلی جاہریت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل آج سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا پاکستان، ترکی، امریکہ، برطانیہ، اسپین سمیت مختلف ممالک میں روی لیا اور ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے ایک سو چبی سموات مزید تین ہزار نو سو پینسٹھ لوگ وائرس سے متاثر انسی او سی کے مطابق کرونا کے مصبت کیسز کی شرح آٹھ آشاریہ تین پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی